ہیلو دبائی میرے کیسے ہو؟ آپ سب میں سے کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنا مستقبل نہیں دیکھنا چاہتا کیسی لگے گی ہماری دنیا ٹو تھاؤزنٹ سیونٹی میں؟ ہمارے موبائل فونز، ہماری ٹکنولوجی کیسی ہوگی؟ ہماری زمین کیسی ہوگی؟ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس پہ خوش ہو، آپ خوش ہو کہ آپ بہت اچھے، بہت اڈوانس زمانے میں پیدا ہوئے آپ کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹوپ ہے، انٹرنیٹ ہے، گاڑیاں ہے، جہاز ہے، سب کچھ ہے لیکن یہ سارا کچھ ٹو تھاؤزنٹ سیونٹی میں کیسا نظر آئے گا؟ جو سائنس دانوں نے اپنے اندازوں سے دنیا کے مستقبل کے بارے میں پتا کیا ہے میں وہ سارا کچھ آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس چیز کو جانو سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق دو ہزار ستر ٹو تھاؤزنٹ سیونٹی میں موبائل فونز بلکل ختم ہو جائیں گے کسی بھی انسان کے پاس کسی قسم کا کوئی موبائل فون نہیں ہوگا بلکہ اس کی آنکھ میں ایک کونٹیکٹ لینز لگ جائے گا جس میں وہ جو چاہے گا وہ کر سکے گا یہ کونٹیکٹ لینز جو آپ کی آنکھ کے اندر لگا ہوگا آپ اسے اپنے برین دماغ کے ذریعے کنٹرول کریں گے آپ اپنے دماغ میں جس طرح سوچیں گے اور اسے کمانڈ دیں گے یہ اسی طرح کام کرے گا اور دوہزار ستر میں تقریبا ہر چیز آن لائن ہوگی مطلب کہ آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے گر کی لائٹوں کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر سکیں گے اور کھول سکیں گے اور یہ سارا کچھ آپ اپنے دماغ سے کنٹرول کریں گے آپ کی آنکھ کے اندر لگا یہ لینز آپ کو ویچور ریالیٹی کا بہت زیادہ مزہ دے گا اور مستقبل میں ستر پرسنڈ نوکریاں ختم ہو جائیں گی اس کی بڑی وجہ ریبورٹ کا زیادہ استعمال ہے ہر قسم کی فیکٹری مل اور کمپنی میں ریبورٹس کام کرنا شروع کر دیں گے اور مستقبل میں سلاب بغیرہ بہت زیادہ ہو جائیں گے سائنس جانوں کے مطابق اس وقت سی لیول میں اضافہ ہوگا اور کئی خوبصورت اور بہت خوبصورت ملک پانی میں ٹپ جائیں گے اور اس وقت انسانوں کی ایوریج عمر میں اضافہ ہو جائے گا ہر انسان کی ایوریج عمر تقریباً سو سال ہو جائے گی اگر آپ ایک ایوریج انسان ہیں اور آپ کا کھانا پینہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس وقت کے لحاظ سے آپ سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے میڈیکل سائنس جس سے ہم کسی بھی بیماری کا حل بہت جلدی تلاش کر لیتے ہیں اور مستقبل میں صرف کمپنیوں، فیکٹریوں اور ملوں میں ہی ریبورٹ نہیں کام کریں گے بلکہ ریبورٹ انسانوں کی اندر، انسانوں کی بوڈی کے اندر بھی کام کریں گے جی ہاں بھائی آپ نے بلکل ٹھیک سنا آپ کے جسم کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے ریبورٹس ڈال دیے جائیں گے جو آپ کی جسم میں کسی بھی بیماری کو نکال دیں گے اور آپ کے جسم کو کسی بھی انفیکشن سے بچائیں گے آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی جراسیم ہیں ان سب کو وہ ختم کر دیں گے اور ان ریبورٹس کے اندر ایک خاص چھپ لگی ہوگی اور مستقبل میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اور ہمیں الٹرا وائلٹ ریس سے زیادہ بچنا ہوگا ورنہ ہمیں سکن کینسر ہو سکتا ہے لیکن اس وقت کینسر جیسی بماریوں پر بہت زیادہ حد تک کنٹرول کر لیا جائے گا تقریباً اسی سال سے کم والا کوئی بھی انسان کینسر کی وجہ سے نہیں مرے گا مستقبل کے ہوائی جہاز آج کے ہوائی جہازوں سے بہت 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 زیادہ آرام دے اور خوبصورت ہوں گے ان میں بڑی بڑی LED لگی ہوگی جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں گے اور جہاز کا سفر زیادہ آرام دے اور مزیدار ہوگا مستقبل کی ٹکنولوجی بہت بہت زیادہ ترقی پر ہوگی اور اڑنے والی گاڑیاں بلکل عام ہوں گی اس وقت ایکسیڈنٹ روڈز پر نہیں بلکہ آسمان میں ہوں گے اور اس وقت کی عبادی نو سو ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے کراک اور رہائش کے مسائل زیادہ ہوں گے یہ ویڈیو جو ابھی ختم ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف سائنس دانوں کے خیالوں پر مبنی تھی سائنس دانوں نے اپنی کلکولیشنز کے ذریعے پتا کیا ہے کہ ہمارا مستقبل ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اس سے پہلے تباہ ہو جائے یہ بھی سائنس دانوں کا ہی خیال ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اس وقت ٹکنولوجی کا نام و نشان ہی نہ رہے کچھ ایسا بینکر ہو جائے مطلب کچھ کہہ نہیں سکتی یہ ایک اندازہ ہے اگر دنیا اسی حساب سے اسی طرح چلتی رہی تو فیوچر میں ٹو تھاوزنٹ سیونٹی میں یہ سارے بدلاؤ آنے والے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹو تھاوزنٹ سیونٹی تک زندہ رہیں اور ان چیزوں کو دیکھ سکیں اور میں ہر تیسرے دن اسی طرح کی علم سے بری ویڈیو بناتا ہوں جو ویڈیوز آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوتی ہیں اس ویڈیو کو بزریہ نوٹیفکیشن ہانسل کرنے کے لیے ابھی اس بٹن پر کلک کر کے سبکرائب کر دو اور پھر اس کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دو